موسیقی موسیقی آپ ہمارے ساتھ پونٹک شکsuppہ مرنوما میں نے فیڈیو میں دیکھنا کیا کرتا تھا ہمارے پونٹک میں میں نے آپ کو کوتو دیکھا تھا کیا دیکھا تھا کین bizarre یہاں کیا کھلتے ہو تم لوگ دکھا مجھے کیا کرتا دکھاؤ کرو کونسا کھلان دیا تھا یہ کھلان 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 اچھا تو چا کریں گے مدی جی ہم تو ہم بھی پھینٹنگ کر رہے ہیں اچھا مدی جی ایک ایسی پیڑی جو 21 سدی کے بھارت کی آوشکتاؤں کو سمجھتے ہوئے اپنا سامرت بڑھائیں اور ایک ایسی پیڑی جو کرتب بے بہت سے بھری ہوئی ہو اپنے دائتو کو جانتی ہو سمجھتی ہو اور اس میں راشتریہ سکھانیتی کی بہت بڑی بھومی کا ہے ساتھیوں پوالٹی ایڈکیشن کی دنیا میں کئی پیرامیٹرز لیکن جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک بڑا پریاس ہے سمانتا راشتریہ سکھانیتی کی پراتوکتہ ہے بھارت کے ہر یوہ کو سمان سکھان ملے سکھان کے سمان اوثر ملے جب ہم سمان سکھان اور سمان اوثروں کی بات کرتے ہیں تو یہ جمعیداری کیونس کل کھول دینے ماتر سے پوری نہیں ہو جاتی سمان سکھان کا مطلب ہے سکھان کے ساتھ ساتھ سونسان دھنوں تک سمانتا پہنچنی چاہیے سمان سکھان کا مطلب ہے ہر بچے کی سمجھ اور چوئیس کے حساب سے اسے بکلپوں کا ملنا سمان سکھان کا مطلب ہے ستھان ورگ چھیترے کے خارن بچے سکھان سے بنچت نہ رہے اس لیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا ویجن یہ ہے دیش کا پریات یہ ہے کہ گاؤں شہر امیر گریب ہر برگ میں یوانوں کو ایک جیسا آوثر ملے آپ دیکھئے پہلے کتنے ہی بچے کیونکہ اس لیے نہیں پڑ پاتے تھے کیونکہ سدور کشتروں میں اچھے سکول نہیں ہوتے تھے لیکن آج دیش بھر میں ہزاروں سکولوں کو پی ایم سری سکول کے طور پر اپگریڈ کیا جا رہا ہے 5G کے اس یوگ میں یہ آدھونیک ہائی ٹیک سکول بھارت کے بیدیارتیوں کو آدھونیک سکھا کا مادیب بنیں گے آج آدھیباسی علاقوں میں ایک لبے آدھیباسی سکول بھی کھولے جا رہے ہیں آج گاؤں گاؤں انٹرنیٹ کی سویدھا اپلپد ہے دکھا سویم اور سویم پربھا جیسے مادیبوں سے دور دراج کے بچے پڑھائی یعنی بھارت میں پڑھائی کے لیے جروری سانسادھنوں کا گیپ بھی تیجی سے ختم ہو رہا ہے ساتھیوں آپ جانتے ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی ایک بڑی پراؤسوکتہ یہ بھی ہے کہ سکھا کیول کتابوں تک سمیت نہ رہے بلکہ پریکٹیکل لرننگ اس کا حصہ بنے اس کے لیے بوکیشنل ایجوکیشن کو جنرل ایجوکیشن کے ساتھ انٹیگریڈ کرنے کا کام بھی ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا راب کمجور پیچھڑے اور گرامین پریس بیش کے بچوں کو زیادہ ہوگا کتابی پڑھائی کے بوچ کے کاران یہی بچے سب سے زیادہ پچھڑتے تھے لیکن نئی راستری شکشانیتی کے تحت اب نئے طریقوں سے پڑھائی ہوگی یہ پڑھائی انٹریکٹیو بھی ہوگی ساتھ ساتھ انٹریسٹنگ بھی ہوگی پہلے لیب اور پریکٹیکل کی سویدہ بہت ہی کم سکولوں میں اپلپ دھتی لیکن اب اٹرل ٹینکرنگ لیب میں پچھتر لاکھ سے زیادہ بچے سائنس اور انویشن سیکھ رہے ہیں سائنس اب سب کے لیے سمان روپ سے سلو ہو رہی ہے یہی ننے وینگیانیک آگے چل کر دیش کے بڑے بڑے پروژیکٹس کو لیڑ کریں گے بھارت کو دنیا کا ریسرچ ہب بنائیں گے ساتھ ساتھیوں میں دیکھ رہا ہے بہت